پاکستان کروکیٹ بورڈ میں موجود چند اناصر ذاتی فائدے کے لیے پاکستان سوپر لیگ کو دبائے منتقل کرنے کے لیے متحرک ہو گئے پاکستان میں گیارہ فروری کو عام انتقابات کا اعلان ہوا ہے پی ایس ایل کے نوی اڈیشن کے مجوزہ تاریخیں آٹھ فروری سے چوبیس مارچ ہیں کئی ماہ قبل ہی ایونٹ کا آغاز یوں ای سے کرنے کی باتیں شروع ہو گئی تھیں البتہ اب اس بحث میں شدت آگئی ہے ذرائع نے بتایا کہ لیگ کے بعض آفیشلز چاہتے ہیں کہ افتتاحی تقریب اور چند میچز کا انقاد دبائی میں کیا جائے الیکشن کی وجہ سے ملک میں سیکیورٹی انتظامات میں مشکل ہوگی اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ پی ایس ایل سے وابستہ ایک عالی شخصیت روہ برس کے عوائل سے ہی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح چند میچز یو اے ای میں کروا لیے جائیں آٹھ میں ایریشن کے دوران جب کراچی میں ایک ناخوشکوار واقعہ ہوا تو انہوں نے فرنچائز اونر سے رابطہ کر کے کہا اب تو لیگ کو دبائے منتقل کر دینا چاہیے یہاں سیکیورٹی مسائل ہے البتہ ان کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا اس سے قبل جب پنجاب حکومت سے سیکیورٹی کے رقم پر تنازہ سامنے آیا تب بھی لیگ کو منتقل کرنے کی باتیں ہوئی تھیں مسکورہ آفیشل کا سابقہ مینجمنٹ سے قریبی تعلق ہے تاہم زکاہ اشرف نے بھی انہیں اہدے سے نہیں ہٹایا ان کی اب بھی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح نوے ایڈیشن کو ملک سے باہر لے جائیں انہیں لگتا تھا کہ زکاہ اشرف کو توسین نہیں ملے گی لہٰذا مقصد آرام سے حاصل ہو جائے گا مگر سارا منصوبہ چوپٹ ہو گیا اس معاملے میں فرنچائزز کی رائے منقسم ہے باز ہامی تو دیگر حق میں نہیں ہے رابطے پر ایک اونر نے کہا کہ بھارت بھی الیکشن کے دنوں میں آئی پیل کو یو اے ای اور جنوبی افریقہ منتقل کر چکا جیسے خود کو مطمئن محسوس کرتے ہیں ایک اور فرنچائز اونر نے کہا کہ لیگ کو یو اے ای لے جانے سے ہماری آمدنی کم ہو جائے گی سپانسرز وینیو کے رینٹ ائر ٹکٹس مہنگے ہوتلز بغیرہ کا بھی مسئلہ ہے ویسے بھی الیکشن تو ایک دن میں ہو جائیں گے شیڈیول میں تبدیلی کر کے مکمل لیگ کا ملک میں انقاد ممکن ہوگا یاد رہے کہ یو اے ای کی اپنی آئی لٹی ٹوئنٹی انیس جانوری سے ستنا فروری تک ہوگی ایسے میں وہاں پی ایس ایل کا انقاد اٹھانا فروری سے ہی ممکن ہو سکتا ہے